کے پی کے کی جو صوبائی اسمبلی ہے اس کی ایک سیٹ کا نتیجہ ہے پی کے فورٹی فائب ایبٹ آباد اور یہ بھی چھے پولنگ اسٹیشنز کا نتیجہ ہے اور اس نتیجے کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق آزاد انبیدوار پاکستان پری کے انصاف کے حمایتی آفتہ مشتاق غنی یہاں لیڈ کر رہے ہیں ایک ہزار چار سو چھاسٹھ ووٹوں کے ساتھ اور مسلم لیگ نون کے ملک ارشد ایک ہزار ایک سو تیس ووٹوں کے ساتھ یہاں دوسرے نمبر پر ہیں سو تحریک انصاف کے حمایتی آفتہ مشتاق احمد غنی ایک ہزار چار سو چھاسٹھ بوٹوں کے ساتھ لیڈ کر رہے ہیں اس سیٹ پر جو کہ پی کے فورٹی فائب ایبٹ آباد اب یہ کچھ نتائج بڑے حیران کر رہے ہیں مجھے پنجاب کی نیشنل میں جعویل لتی صاحب کا دوسرے نمبر پر آنا نارو وال کی اچھا فرق بھی اچھا ہے ابھی بڑا ہوتا جا رہا ہے نارو وال میں نیشنل پر ایسن اقبال صاحب کا دوسرے پر ہونا نارو وال کی پروونشل پر ایسن اقبال صاحب کا تیسے نمبر پر ہونا یہ حیران کر اگرچہ نون لیگ اسلامباد میں بھی ہار رہی ہے شویب شاہین صاحب سے تاریخ خدال چودری صاحب وہ جتنا حیران نہیں کر رہا چونکہ اسلامباد میں تو پچھلے الیکشن میں بھی نون لیگ کو پچھاڑ دیا تھا پی ٹی آئی نے شاہ صاحب آباسی ہار گئے تھے صداقت آباسی صاحب نے ہارا دی یہ مطلب بڑے بڑے تھے آساد امر صاحب جیت گئے تھے ماں سے لیکن یہ جو نارو وال یعنی آپ کو میں آتا ہوں ایسن اقبال صاحب کا حلقہ وہ تھا کہ جب ہم الیکشن ٹرانمیشن میں پریڈکشن لے رہے تھے تو یہ وہ حلقہ تھا جس پہ سارے دو سو چیسٹر سب سے کم یعنی دو سو چیسٹر میں سے چیسٹر سیکنڈ بھی اس حلقے بھی نے لگایا ہم نے چونکہ میں نے کہا دی یہ حلقہ اببائی صاحب نے کہا دی یہ تو کلیر کا ڈیسن اقبال صاحب ہے کیا فلور پہ کوئی اختلاف کرتا ہے کسی کی جرت نہیں بھی اختلاف کرنے کی اور ہم آگے بڑھ گئے